اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ویورز دیکھنے والوں کو سلام کے بعد ایک بہت ہی پیاری بات نو تازی نئے خبریں آپ کے لئے ہم لے کے آئے ہیں اور یقیناً آپ بڑے خوش ہوں گے آپ کے لئے محبت برہ سلام مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب چیف منسٹر جناب علی مریم نواز نے ایک بہت ہی پیارا پیکٹ جو کسانوں کے لئے لے کے آئی ہے کسان کارڈ کے بعد گرین ٹریکٹر سٹیم جو بہت ہی جلد شروع ہونے والی ہے جس کی درخواستیں دس تاریخ دسوہ مہینہ آخری تاریخ ہے جس زمیدار کا جس کسان کا ایک اکر اس کے نام پہ کمپیوٹر رائز ریکارڈ ہے زمین کا وہ اس میں پیکج میں درخواست دینے کا ٹاک رکھتا ہے آئیے اور پہلی پہلی اس میں درخواست جمع کروائیے مقدر کی بات ہے مختلف قسم کے ٹریکٹر ہیں غازی ہے ملت ہے اس میں پینسٹھ ہے فیفٹی ہے پچھتر ہے کیہا سپاور میں موجود ہیں آپ جو بھی لینا چاہیں گے دس لاکھ روپے کی سبسٹی مریم نواز آپ کو دے رہی ہے یقیناً یہ بہت بڑا پیکج ہے نون لیک کی طرف سے اور کسانوں کے لئے بہت بڑی خوشکبری ہے دیکھئے مقدر کی بات ہے جس کو بھی ملتا ہے تو انشاءاللہ خوشی سے وصول کرے گا اس سے پہلے جو کسان کارڈ مریم نواز نے جاری کیا ہے یقیناً وہ بہت اچھا کارڈ ہے اگر یہ گورنمنٹ اس پر عمل کرتی ہے کہ لوگوں کو بلا سود کرزہ دینا چاہتی ہے یا دیتی ہے تو یہ سب سے بڑا پیکج نون لیک کا ہوگا اور اگر کارڈ کنٹرول ریٹ پہ گورنمنٹ دے گی کسان کو تو یہ سب سے بڑے نون لیک کی کمیابی ہوگی کارڈ بہت مہنگی ہے اور یہ تمام فرٹی لائزر جو مہنگی ہیں ان کو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ کسان کو جائز ریٹ بھی ملنے جائے ہیں جب جائز ریٹ پہ کارڈ ملے گی تو پھر تو جو گندم کا ریٹ ہے وہ زبردست ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کسان کا منظور ہے لیکن اگر کارڈ بارہ ہزار اور تیرہ ہزار پہ پہ ملے تو یہ کسانوں کے لیے فکر علمیہ ہے علمیہ ہے اور اس کو کسان نے احتجاج کے ساتھ رکنا پڑے گا اور جہاں پہ دو گھٹو لکالتا ہے کسان ڈالتا ہے وہاں پہ آپ کو ایک ریٹو ڈالنا پڑے گا احتجاج کی صورت میں آپ کو یہ کھارڈ نہیں لینے پڑے گی تاکہ مافیا کو پتہ چلے کہ ہم کھارڈ کے بغیر بھی بھی چلا سکتے ہیں لیکن مریم نواز کا اعلان کے دوہزار پچیس کے اندر ہم آپ کے لئے خوش خبری لے کے آ رہے ہیں آپ اپنے گندم بھوائی کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دیں کہ نولک ہی طرف مت جائیں کہ مت سوچیں کہ ہم گندم آپ کو دوکھہ دے رہی ہے انشاءاللہ مریم نواز سے کہنا ہے کہ ہم آپ کو ریلیف دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو گندم ناب ہو کر آپ کو مقصان اٹھانا پڑے گا لہذا وقت پہ گندم بھوائیں اور گندم کی کاشت کو بڑھائیں آپ کو گندم کی کاشت کو بڑھائیں